نمستو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کو سیف سے سنبندی مہتپن سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے سوال نمبر ایک سیف کھانے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے دراصل سیف میں فائیور گھلنسیل ہوتا ہے سیف میں موجود اچھ فائیور سامگری پیٹ میں ایسیڈری کو جنم دیتی ہے اس لئے کوئی بھی اگر سیف کا ادھیک سیون کرتا ہے تو یہ ہے جان لے کی یہ ہے اچھ فائیور کو آہار میں پچانے میں شکشم نہیں ہوتا جس کے قرار لون موشن ہو سکتا ہے سیف کا ادھیک سیون شریف میں فیٹ کی ماترہ کو بڑھا سکتا ہے ایک چھوٹے اکار کے سیف کی بات کرے تو اس میں پچیس گرام کاربوہائیڈریٹس اور پانچ گرام فائیور ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ سیف کا ادھیک سیون کریں گے تو یہ ہے آپ کے شریف میں فیٹ کی ماترہ کو بڑھا سکتا ہے سیف کا ادھیک سیون کرنے سے آپ کو پیٹ سے سمبندی کئی سمسیاں ہو سکتی ہیں ان سمسیاں میں پیٹ میں درد اور ایٹھن شامل ہیں کئی لوگوں کو سیف کا سیون کرنے سے ایلیجی کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہیں اس ایلیجی کی وجہ سے انہیں ہوت اور جیب میں سوجن کے علاوہ موں کے آسپس خجلی بھی ہو سکتی ہیں سوال نمبر دو دودھ اور سیف ایک ساتھ کھانے سے کیا ہوتا ہے درست دودھ اور سیف کا ایک ساتھ سیون کرنے سے ہڈیوں سے جڑی کئی سمسیاں کو دور کیا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دودھ اور سیف دونوں کے اندر کیلسیم جنگ ویٹامین کے مینگنیشن ویٹامین ٹی آدھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے دونوں انٹی اکسیڈنٹ کے روپ میں کارلے بھی کرتے ہیں ایسے میں اگر آپ ہڈیوں سے جڑی کئی سمسیاں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو دودھ اور سیف کا سیون ایک ساتھ کریں اگر ویقتی دودھ اور سیف کا سیون ایک ساتھ کرتے ہیں تو وہے اپنا بھجن بھی نیانتی کر سکتا ہے دودھ اور سیف کے سیون سے داتوں کی سمسیاں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے اگر ویقتی داتوں کی سان سے پریشان ہے تو ویقتی اپنی ڈائیٹ میں سیون یا دودھ دونوں کو جوڑ سکتا ہے لیکن دودھ کے اندر لیکٹون موجود ہوتا ہے جو دست گیس کی سمسیاں پیٹ کی سمسیاں کو پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو دودھ سے ایلیجی ہیں بھے دودھ کا سیون نہ کریں کچھ لوگوں کو سیف سے ایلیجی ہونے پر جیب میں گلے کی سوجن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جن لوگوں کو سیف سے ایلیجی ہوتی ہیں ان کے چہرے پر سوجن بھی آ سکتی ہے سوال نمبر تین سیف کھانے کے بعد کیا خانہ جہر بن جاتا ہے دست سیف کھانے کے بعد بلکل بھی پانی نہیں پینا چاہیے سیف کھانے کے کم سے کم ایک گھنٹے بعد ہی پانی کا سیون کرنا چاہیے ورنہ شریع میں کف بننے لگے گا سیف کھانے کے بعد کھٹی چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے اس میں سرکہ والا کھانا اچار ایو بننے چیزوں کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے شریع میں گیس کی پریشانی ہو سکتی ہے سیف کا سیون مولی کے ساتھ کرنے سے شریع کئی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس سے شریع پر سپید داک کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ایک سار سیون شریع میں سپید داک کے خطرے کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیتا ہے سیف کھانے کے بعد دہی کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں ہی ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں ہیں جو شریع میں کف کو بڑاوہ دے سکتی ہیں اس لئے سیف کھانے کے ترنت بعد دہی کے سیون سے بچنا چاہیے سوال لمبہ چار خالی پیڑ سیف کھانے سے منع کیوں کرتے ہیں دراصل سیف میں فائیور موجود ہوتا ہے جو کبج کی شکایف کو دور کرتا ہے اگر آپ کو کبج ہے تو صوبہ ناستے کے طور پر سیف کا سیون کر سکتے ہیں روجانہ صوبہ سیف کا سیون کرنے سے الجائمر جیسی گم بھی سمسیہ سے بچان کیا جا سکتا ہے دراصل سیف کا سیون کرنے سے مستق کی کوشکاؤں کی سرکشہ ہوتی ہے لیکن خالی پیڑ سیف کا اتیادک ماترہ میں سیون کرنے سے ڈائریا یعنی دس کی سمسیہ ہو سکتی ہے جو لوگ نیامی طور پر سیف کا سیون کرتے ہیں ان میں سردرد چکر دھکان آدھے کی سمسیہ اتیادک پائی جا سکتی ہے سوال لمبہ پاس روزانہ سیف کھانے سے شریف پر کیا اثر ہوتا ہے دراصل سیف کا روزانہ سیون کرنے سے امنیٹی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے سیف میں انٹی اکسیڈنٹ اور فائٹو کیمیکل موجود ہوتا ہے جو امنیٹی کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتا ہے سیف کو ڈائویٹی میں فائدہ من مانا جاتا ہے سیف میں موجود فائیور خراب کلسٹور کو کم کرتا ہے اور اچھے کلسٹور کو بڑا کر ڈائویٹی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے سیف کے سیون سے ہڈیوں کو کمجور ہونے سے بچایا جا سکتا ہے سیف کے سیون سے بجن کو کم کیا جا سکتا ہے سیف پولیفینولز ڈائیکٹری فائیور کیریٹونولز جو ایک طرح کا انٹی اکسیڈنٹ ہے وہ کئی پوچھ سکتا تو بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے سیف انٹی اوبیسٹی گنوں کی طرح کام کرتا ہے جس سے موٹاپے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سیف میں کیا مانا جاتا ہے دراصل ویسے تو سیف کو سوریسٹ کے پہلے کبھی بھی کھا سکتے ہیں لیکن اسے صوبہ صوبہ کھانا سب سے بہتر ہوتا ہے ناستے میں سیف کھانا اس کے فائدے کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے وہی رات میں سیف کھانے سے پانچن میں سمسیاں ہو سکتے ہیں کیونکہ سیف میں ڈھیر سارا فائیور ہوتا ہے جو رات کو صحیح طریقے سے پچھ نہیں پاتا ہے سوال نمبر ساتھ سیف کے بیج کھانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دسر آپ ہی ہے مانکہ چلیئے کی لبک ایک کپ میں دو سو بیج موجود ہو سکتے ہیں اگر اتنی ماترہ میں بیج کھا لیے جائے تو سیف کے بیج میں موجود سائینایٹ سے ہارٹ اور برین میں بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے اتنے بیج ایک ساتھ کھا لینے سے ویکتی کی موت ہو سکتی ہے یا وہ کومہ میں بھی جا سکتا ہے زیادہ ماترہ میں سیف کے بیج کھا لینے سے سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے ہارٹ ریڈ بڑھ سکتا ہے ریسپیٹری فیلیر کی سمسیہ ہو سکتی ہے انسان اپنا خوش ہو سکتا ہے اس کا زیبن کرنے سے سر میں در جی مچلانا الٹی پیٹ میں در چکر آنک کمجوری ہونے جیسے لکشن نجر آ سکتا ہے سیف کے بیج میں موجود سائینایٹ ہمارے شریع کے اکسیزن سپلائی کو بگاڑنے کا کام کرتا ہے اس سے آپ کو سانس لینے میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر آٹھ ایک دن میں کتنے سیف کھانا صحیح رہتا ہے دراصل سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ سیف میں ویٹامین اے بی سی کیلسیم پوٹینشیم اور انٹی اکسیڈیں بربور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو دماغ میں بلڈ فلو کو صحیح کرتے ہیں انسان کو ایک دن میں صرف ایک ہی سیف کھانا چاہیے ایکسپٹ کے مطابق ایک سیف کھانا سب سے زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے